ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں پورا دن صحیح سے سو کر اٹھنے کے بعد تھکاوٹ کمزوری بہت ادھک فیل ہوتی ہے تھکاوٹ کمزوری کے قارن ایسے لوگ زیادہ تر آلس یا سوستی میں رہتے ہیں کچھ بھی کارے کرنے کا من نہیں ہوتا اور یدی ہلکہ سا کارے کرتے ہیں یا پھر چلنے یا بولنے پر بھی وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں اس کے علاوہ انہیں دوسری لکشن بھی محسوس ہو سکتے ہیں جیسے سردرد ہونا شریر میں درد رہنا سیر میں اور شریر میں بھاریپن رہنا اور چکر آنا یا کھڑے ہونے پر آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا یا سیر چکر آنا تو دوستو ایسا ہونے کے پیچھے کچھ کارن وشیش روپ سے جمعہ دار ہوتے ہیں تو چلیے ان کے بارے میں پہلے جانکاری لے لیں دوستو آج کل تھکاوٹ اور کمزوری رہنے کا سب سے بڑا کارن بن گیا ہے موبائل کا استعمال کرنا یا دی آپ رات میں دیر رات تک موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں آپ صوبے اٹھنے پر نیند سے جگنے پر کمزوری تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دوسرے لکشن بھی دکھائی دیتے ہیں جو کی کم نیند لینے کے کارن ہوتے ہیں جیسے دل کی دھڑکن اچانک سے بھڑنا کم ہونا بلڈ پریشر کا آدھک رہنا سر میں درد ہونا یا بھاریپن محسوس ہونا سوچنے سمجھنے کی شکتی کمزور ہونا تو اس کا علاج بھی اتنا ہی سمپل ہے آپ کو موبائل کا استعمال رات کے سمیں کم سے کم کرنا چاہیے بھرپور نیند لینے چاہیے آٹھ سے نو گھنٹے کی تھکاوٹ اور کمزوری کا بنے رہنے کا دوسرا کارن ہوتا ہے انیمیا کی سمسیا ہونا یعنی کی شریر میں خون یا ہیموگلوبن کی کمی ہونا یا دی آپ کے شریر میں ہیموگلوبن کی کمی ہوگی تو ایسے میں آپ کو کئی پرکار کے لکشن محسوس ہوں گے جیسے ہلکا سا کام کرتے جیسے سیڑھی چٹتے ہی جلدی ہانف جانا یا سانس کا بھاری ہو جانا دل کی دھڑکن تیج ہونا بولنے چلنے تک میں بھی آپ کو سمسیا آنا تھکاوٹ ہونا بار بار سردرد یا سر میں بھاریپن رہنا اس کے علاوہ لگتر کمزوری یا تھکاوٹ کا بنے رہنا دوکٹر کے پاس جا کر اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے ہیموگلوبن ٹیسٹ یا دی آپ کا ہیموگلوبن کم آتا ہے تو آپ کو ضروری ویٹامین سپلیمنٹ لینے کی سلا دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بھرپور ماترہ میں آئرن یوکت خادے پدارتوں کا سیون کرنا ہوتا ہے جیسے کی پالک سرسوں انار کا رس چکندر کا رس شریر میں خون کی کمی دور ہوتے ہی آپ کے یہ سبھی لکشن دور ہو جاتے ہیں ہمیشہ لگاتار تھکاوٹ اور کمزوری بنی رہتی ہے تھائرویڈ سے جڑی سمسے ہیں دو پرکار کی ہوتی ہے یدی تھائرویڈ گرنٹھی ادھک سکریے ہو جائے تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ کمزوری تھکاوٹ بنے رہنے کے ساتھ وجن کم ہونا شریر کا ہمیشہ گرم رہنا دل کی دھڑکن تیج ہونا بہت زیادہ پیاس لگنے کی سمسے آ سکتی ہے اسی پرکار یدی آپ کی تھائرویڈ گرنٹھی کم سکریے ہو جائے تو ایسے میں آپ کو تھکاوٹ کمزوری کے ساتھ ساتھ شریر میں درد گرمی کے موسم میں بھی ہاتھ پاؤں تھنڈے رہنا یا تھنڈ لگنا شریر کا وجن بینا کچھ کیے یا صحیح ڈائیٹ لینے پر بھی بڑھتے جانا جیسے لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں تو یدی آپ کو ایسے لکشن دکھائی دیتے ہوں آپ کو تھکاوٹ کمزوری لگاتار رہنے کے ساتھ ہاتھ پاؤں تھنڈے رہنا یا گرم رہنا دکھائی دیں تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے اپنا تھائرویڈ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جو کی آپ کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو اسی کے انوسار دوا دی جاتی ہے یدی کسی کو ڈائیبیٹیز کی سمسیہ ہو تو ایسے میں شریر کو صحیح ماترہ میں اورجہ نہ ملنے کے قارن ہمیشہ تھکاوٹ اور کمزوری جیسے لکشن بنے رہتے ہیں تو یدی آپ کو ڈائیبیٹیز کے قارن تھکاوٹ اور کمزوری ہو رہی ہے تو آپ کو دوسرے لکشن بھی دیخائی دیتے ہیں جیسے بہت زیادہ پیاس لگنا بار بار پشاب آنا جلدی سے وجن کم ہونے لگنا موڈ ہمیشہ خراب یا چلچڑا رہنا شریر میں بار بار انفیکشن ہونے کی سمسیاں ہونا یا پیٹ میں انفیکشن کی سمسیاں بار بار آنا دھندلا پن نظر میں آنے لگنا تو دوستو یدی آپ کو ایسے لکشن محسوس ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈائیبیٹیز کی سمسیاں ہو خاص کر ان لوگوں کو جن کے پریوار میں ڈائیبیٹیز کی سمسیاں چلتی آ رہی ہو تو ایسے لکشن دکھائی دینے پر آپ کو اپنا بلڈ شگر لیول ٹیسٹ کروانا چاہیے اور یدی ڈائیبیٹیز کی سمسیاں آتی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو جروری دوا دیتا ہے جس سے کہ آپ کا بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہنے لگتا ہے اور آپ کو تھکاوٹ کمزوری اور دوسرے لکشن نہیں محسوس ہوتے دوستو جن لڑکے لڑکیوں یا بڑے لوگوں کو مانسک تنہ وینگزائیٹی یا ڈپریشن کی سمسیاں ہوتی ہے ان کو ہمیشہ شریر میں تھکاوٹ کمزوری کی سمسیاں بنی رہتی ہے ساتھ میں ان کا من کسی کام میں نہیں لگتا انہیں ہمیشہ آلس اور سستی بنی رہتی ہے اس کے ساتھ دوسرے لکشن بھی دکھائی دے سکتے ہیں جیسے ہلکی سی یا چھوٹی سی بات پر گصہ بار بار کرنا بار بار چڑچڑا پن آنا سر میں شریر میں درد بار بار ہونا بار بار پیٹ میں گڑ بڑی یا سمسیاں ہونا کسی سے بات کرنے کا من نہ کرنا یا کسی سے بات کرنا اچھا نہ لگنا تو یدی ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو آپ کی سمسیاں کا قارن مان سے ایک تناہ انگزائیٹی یا ڈپریشن کی سمسیاں ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو کسی اچھے منوچی کی سکت سے ملنا چاہیے اور ضروری علاج اور دواء لینی چاہیے ایک بار دواء آپ کو سوٹ کر گئی تو اس کے بعد آپ کو ایسے لکشنوں سے مکتی مل جاتی ہے دوستو مانسک تناہ اور ڈپریشن انگزائیٹی کی جو سمسیاں ہے یہ آج کل کے سمیں میں سب سے بڑا کارن ہے ہمیشہ تھکاوٹ کمزوری اور آلس سوستی بنے رہنے کا پیٹ میں گڑبڑی ہونا یا پیٹ کے اندر انفیکشن کی سمسیاں ہونا بھی آلس اور کمزوری کا ایک بڑا کارن ہوتا ہے تو یدی آپ پیٹ میں بار بار گیس بنتی ہے بد حجم کی سمسیاں ہے یا ایسی ڈی ادھک رہتی ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے اپنی جانچ کروانی چاہیے اور ضروری دوا لینی چاہیے دوستو کارے نہ کرنا فیزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا یعنی کچھ کارے نہ کرنا آلس اور سوستی میں پڑے رہنا بھی سب سے بڑا کارن ہوتا ہے شریر میں تھکاوٹ اور کمزوری کا بنے رہنا کیونکہ ایسے میں جب آپ کوئی کارے نہیں کرتے آپ کے شریر کا ارجہ کا گل جاتا ہے جس کے قارن آپ کو ہمیشہ تھکاوٹ کمزوری آلس سوستی بنی رہتی ہے اس سمسیہ کے علاج کے لیے آپ صبح شام ایکسرسائز کرنے چاہیے شریر میں صحیح پوشن کی کمی ہونے سے بھی آلس کمزوری کی سمسیہ آ سکتی ہے دھکاوٹ بار بار ہونا ہلکہ سکارے کرنے پر تھک جانا اس کے لیے آپ کو ہیلڈی ڈائٹ کھانی چاہیے جو کی پوشن سے بھرپور ہو ساتھ بھرپور مطرہ میں پانی کا سیون کرنا چاہیے چائے سوڈا کوفی کے ستھان پر آپ گرین ٹی یا ناریل پانی کا سیون کرنا چاہیے اس سے کافی آپ کا شریر مجبوط بنتا ہے دوستو جو لوگ شراب کا سیون کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں جردہ گھٹکا دی چیزوں آپ نشہ چھوڑ نہیں سکتے تو منو چکس سے ضروری سلا اور دواء لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ نشہ چھوڑ میں کافی مدد ملے گی تو دوستو یہ وہ سب سے بڑے کارن مین ریزنز ہوتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری کی سمسیاں بار بار یا لگاتار بنی رہتی ہے دوستو تھکاوٹ کمزوری آلس سستی کا سب سے اچھا علاج ہوتا ہے بھرپور نیند لیں روجانہ ایکسرسائز کریں ہیلڈی ڈائٹ کھائیں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا شریر سوست رہے گا اور آپ کو ایسی سمسیاں نہیں آئیں گی تو دوستو آج